اور اس بی ایچ دتیا سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ندی میں ایک ٹرک جا گرہ اور ندی میں ٹرک گرنے کی وجہ سے ایک حادثہ سامنے آئے دراصل آپ کو بتا دیں کہ تین بچوں کی موت اور تین بچوں سمیت کل پانچ لوگوں کی موت اس درگھٹنا میں ہو گئی ہے اور اس حادثے سے جوڑی کچھ اور ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس حادثے میں کل پانچ لوگوں کی جان چلی گئی گھائلوں کا بھی اس میں سامنے آیا معاملہ جس میں گھائلوں کا علاج جاری ہے گوالیر کے جتارہ کے لیے ٹرک جارہا تھا ریسکیو میں پرشاستن جھٹا ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پل پر درگھٹنا گرست ہوا ٹرک اور اس ٹرک کے درگھٹنا گرست ہونے کے بعد اب تک تین بچوں سمیت پانچ لوگوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے دکھت گھٹنا ہوئی ہے یہ کھٹیک ساماج کے لوگ تھے بلہری گوالیر جلے کے رہنے والے تھے ایک آئیسر ٹرک کے اندر یہ سارے لوگ لڑکی والے تھے جتارہ ٹیکنگر جا رہے تھے راجتے میں بہارہ گاؤں کے پاس ایک بہارہ ندی ہے جس پر رپٹہ تھا اس رپٹے میں یہ ٹیکٹر کا آئیسر ٹرک کا پیہ پیہ اترا اور ندی میں چلا گیا رات کوئی پرساست پہنچ گیا تھا ایس پی وغیرہ ابھی بھی موقع پر ہی ہیں ابھی تک پانچ لوگ مرت ہوئے ہیں لگ بگ سبھی باقی لوگ نکل آئے ہیں تو یہ جو درغٹنا ہے اس پر گرہ منتری نروتم مشرہ جو جانکاری دے رہے تھے ان کے سنگیان میں بھی یہ معاملہ آ گیا اور بتا رہے تھے وہ کیسے یہ حادثہ ہوا کیا پرستی ہیں بہرحال اس پورے معاملے پر اب گرہ منتری نروتم مشرہ کے بھی نظر ہے اور اس پورے گھٹنا پر وہ نظر بنائے ہوئے ہیں آخر اس درغٹنا کے پیچھے کا قارن جو انہوں نے بتایا اس کے بعد وہاں کی وسط وسطتی میں کیا بدلاب کیا چاہے گا یہ سبھی وشہ اور خود اب گرہ منتری نروتم مشرہ کے سنگیان میں ہیں فرحال آپ کو بتا دیں کہ یہ جو درغٹنا گھٹت ہوئی ہے یہ دتیا میں درغٹنا ہوئی جہاں ایک ٹرک ندی میں گر گیا دراصل یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں حادثے میں اب تک کل پانچ لوگوں کی غائل ہونے کی بات بتایا جاریے اس پورے حادثے میں تین بچوں سمیت پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کچھ لوگ غائل بھی ہوئے ہیں اور انہیں علاج کے لیے بھرتی کر آئے گیا اسپتال میں اشوک ہمارے سیو کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اشوک اب خود گرہ منتری نروتم مشرہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے ان کی بھی سیدھی نظر ہے اس درغٹنا کے معاملے پر ابھی کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں دیکھئے ابھی تک جو جانکاری آئی ہے اس میں پانچ لوگوں کی موت کی پسٹی پرساتن نے کی ہے اور ابھی بھی جو پرساتن کی ادکاری ہیں جو ابھی موقعی پر موجود ہیں اور وہاں جو ہے وہ پوری سوچی بنا رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں تھے اور کوئی لاپتہ بھی ہوا ہے اس کے بعد ہی ادکاری یہ بتا پائیں گی کہ کیا اور لوگ لاپتہ ہیں اشوک گرہ منتری تک بھی جانکاری پہنچی ہے اس کے دیکھئے ان کا گرہ جلا ہے چونکہ اس لیے کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو ادکاری سب سے پہلے گرہ منتری کو بتاتے ہیں ان کو جب یہ جانکاری ملی تو انہوں نے اس گھٹنا کی پوری جانکاری لی اور ریسکیو کرنے کی نردیش دیئے اور ان کی پوری اس گھٹنا پر نظر ابھی بھی بنی ہوئے بہت شکریہ